بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ بلکھو چک ٹاک ہوں گے اور آپ نے ہمارا چینل ایمیس ہائی سکول آن لائن سٹیڈیز کا جو چینل ہے وہ آپ نے یقینی سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن پر پکلک کیا ہے نا جس ٹوڈنٹس جماعت حفظم کی اسلامیات میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے چلتے ہیں اپنی سٹیڈیز کی طرف جس ٹوڈنٹس کل ہم نے ریڈنگ کی تھی اپنے چیکٹر کی عبادات کی یعنی اسلامی عبادات کی تصور کی آج اس کی مشکل سالف کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے جو لیکچرز ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے مخصص سوالات آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو ایکسرسائز میں سوالات دیئے گئے ہیں ان کے پیج نمبرز ہم نے لکھے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکیں تفصیلی جواب لکھیں کا پہلا سوال ہے عبادت سے کیا مراد ہے پیج نمبر 15 عبادت سے کیا مراد ہے جس ٹوڈنٹس لونگ پیسٹن نمبر ون کا آنسر ہے اسلام میں عبادت تصور بہت وسیع ہے اگرچہ اسلام نے نماز، زکاة، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامعہ نظام دیا ہے اس کے علاوہ دیگر اخلاقی معاشر معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے علاوہ ذریعہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس اسی لونگ کوئسٹن میں سے چند شورٹ آنسر کے لیے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے اسلام نے عبادات کا کیا جامعہ نظام دیا ہے اور نماز، حج وزہ، زکاة کے علاوہ بھی عبادات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس سے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں یہاں تک آپ کا لونگ کوئسٹن نمبر ون ہے اور اسی طرح سے اس آیت کے حوالے سے بھی آپ کا ایک شورٹ کوئسٹن بن سکتا ہے کہ عبادت کے حوالے سے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ترجمہ تحریر کریں سٹوڈنٹس اسی طرح سے لونگ کوئسٹن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو شورٹ کوئسٹن بھی بتاتی چاہوں گی کچھ ایکسسائز میں موجود ہیں کچھ ہم خوب سے بھی تخلیق کرتے ہیں جسے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے جی سٹوڈنٹس کوئسٹن ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے پیج نمبر سکسٹین پر اس کا آنسر ہے جی سٹوڈنٹ لونگ کوئسٹن نمبر ٹو روزہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا روزہ دار کی مو کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاریہ دکھلاوہ نہیں ہوتا یہاں پر اسی لونگ کوئسٹن کے اندر روزہ کا جو پورا ٹاپک ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا کیونکہ یہ روزہ دار کے متعلق ہی بیان کیا گیا روزہ کے متعلق تو ہے ہی لیکن روزہ رکھنے والے کے متعلق بھی ہے کہ وہ ریاکاریہ دکھلاوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی روزہ دار کو روزہ کا عجر دے گا اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے بند ہو جاتے ہیں اور روزہ دار کو کے لیے ایک جنت کا دروازہ مخصوص کیا گیا ہے تو اس لیے پورا ٹاپک اس میں آنسر میں آئے گا اس میں کچھ شارٹ پویسٹنز ہم بنا لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی موقع بو مشکی خوشبو سے زیادہ پسند ہے روزہ کیسی عبادت ہے روزہ ایسی عبادت جس میں ریاکار یہ دکھلاوہ نہیں ہوتا روزہ کا عجر کس طرح ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا عجر دوں گا اللہ تعالیٰ روزہ کے عجر کے بارے میں کیا فرماتا ہے رمضان المبارک میں کیا عامل کیا جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکر دیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے long questions کے اندر سے بہت سے short questions بن جاتے ہیں اس طرح questions بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے question بنانا آ جائے next question ہے زکاة کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس میں زکاة فارہ topic آجے گا page number 15 سے 16 تا ہے جی students زکاة فارہ topic زکاة کیسی عبادت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اندر اندر سے کچھ short answers کے questions بھی بنا رہے ہیں زکاة کیسی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے زکاة کی دائیگی سے کیا ہوتا ہے زکاة کی دائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے یہ آپ کا long question number 3 کا answer بھی start ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں short questions بنواری ہیں نہیں بیٹھا جی یہ آپ کے long question number 3 کا answer بھی ہے ہم long question کے answers کے اندر سے ہی کچھ short answers والے questions بنا رہے ہیں زکاة بھی اسلام کی بنیاد ارکان میں سے ایک ہے صورت و توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارف کے وضاحت کی گئے کس صورت میں زکاة کے مسارف کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کتنے بھی انکیاں گئے ہیں اور کون کون سے ان میں فقراء مساکین آمرین نومسلن حلام کرزدار اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم مشغول اور مسافر شامل ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ risque مسلس کی رضا کے خاطر اس کے راستے میں مال غرش کرنا بہت عالی عبادت ہے کیسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کے ادائیگی کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس چیز کے ادائیگی کا حکم دیا ہے زکاة کے ادائیگی کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرش نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرش نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا صلوق ہوگا تو اس کا جواب ہے ان کو سخت عذاب ہوگا اسی طرح سے ملٹیپل چوائسز جو ہیں وہ بھی چپٹر میں سے اٹھایا جا سکتے ہیں زکاة کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت رحمدردی اور آمن و سکون کی فضاء پیدا ہوتی ہے زکاة ادار کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ لانگ پویسن نمبر تھری ہمارا جو ہے وہ ختم ہوگا اس کا آنسر اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بہت سے شارٹ آنسرز والے کوئسنز بھی بنا لیے امید ہے کہ آپ کو مزا آ رہا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگا یہ سٹوڈنٹس کوئسن نمبر فور ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس میں بھی حج کی ٹاپک میں سے چند چیزیں جو ہیں چند جملے جو ہیں وہ بلکہ حج کا پورا ٹاپک ہے اس میں آ جائے گا یہ سٹوڈنٹس حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے اگین یہاں پہ بھی کوئسن بن سکتا ہے حج کیسی عبادت ہے یہ اسلام کا اہم رکان ہے اور ہر صاحبے سطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے حج کرنے سے انسان کیسے پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادت کی روح شامل ہے حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اختلاقی تربیت کا حامل ہے حج کے عظیمت شان اجتماع سے امد مسلمہ کی شان شکر کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یقانگت کامل مظاہرہ بھی حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے جی تو سٹوڈنٹس آپ کے لانگ قرسٹنز کے آنسلزٹوں ہیں قرسٹنز کے لانگ آنسلزٹوں ہیں وہ آپ کو بتا دیئے کہ آپ شارٹ آنسلز کے طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے تقریباً تمام پورے چپٹر کے بنا دیا ہیں لیکن پھر بھی ہم ایکسرسائز والے شارٹ آنسلز کے طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس پہلا قویسٹن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جننوں کو کس میں پیدا کیا پیج نمبر 15 پہ ہے ہم نے اس کا قویسٹن بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان اور جننوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا قرآن حقیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے تو اس کا آنسل ہے قرآن حقیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے صرف نماز کا آپ نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے قرآن حقیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے حج کیسی عبادت ہے حج ایک مالی اور بدھنی عبادت ہے یہ ہم نے شارٹ آنسل بنایا تھا ریڈنگ کے دوران جب ہم کوسٹن نمبر 5 کا آنسل دیکھ رہے تھے حج کا زیمہ شان اجتماع کس بات کی علامت ہے اس کا آنسر پیج نمبر 16 پہ حج کے زیمہ شان اجتماع سمت مسلمہ کی شان شوقت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانکت کا حمل ہوں ظاہرہ بھی حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے یہ قربہ الہی کا بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے تو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ حکم آیا ہے زکاة اور روزے کا اور ویسے زیادہ ذکر جو ہے نماز کے ساتھ زکاة کا آیا ہے جیس ٹورنس نیکس قویشن ہے خالی جگہ پور کریں اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حق کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تبلیغ دین اور جہاد فیسبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں جس ٹورنس قویشن ہے بورڈ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں زکاة کیسی عبادت ہے مالی عبادت ہے حج کی عظیم و شان اجتماع سے امتِ وسلمان کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے شان و شوقت کا جنت کی گنجی کیا ہے حج روزہ نماز کے زکاة نماز کس عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا روزے میں کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة سے جس ٹورنس آج کی لیکچر کا اور اس چپٹر کا اعتباد ہوتا ہے امید ہے کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ